کہ کیا غلطی کیا ہے کہ صرف غریب ہے بس غریب ہے بس گرا یہ میں تو پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ راشد کی پتا ہے یہ پتا جی ہیں راشد کے جس نے آج سے اس وقت سے بہتر گھنٹے پہلے فانسی لگائی تھی اور وہ فانسی اس لیے لگائی کہ غریبی کے حالت پیسہ نہیں کھانے کو نہیں گھر میں کلیش بیوی سے بچوں کے کھانے کی نہیں ہے کلیش ہو گئی بیوی سے اور ان کے بیٹے نے فانسی لگا لی کیونکہ وہ راج مزدوری کا کام کرتا تھا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا بہت سارا اس کے بیٹے نے اپنے آپ کو زندگی ختم کر دی لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ بڑا دردناک کیس یہ ہے کہ بہتر گھنٹے ہوئے یہ دردر کی تھوکر کھا رہا بچھا رہا راشد کا باپ دردر کی تھوکر کھا رہا ہے روتا پریاد دنیا میں اس نے کوہر لگا لی لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی ابھی میں جب میں یہ رات کو میرے پاس دس بچ کے بیس منٹ پر میرے پاس یہ آئے ہیں رات کے دس بچ کے بیس منٹ ہو رہے ہیں جب میرے پاس آئے تو میں نے کہا چلو میں چلتا ہوں تمہارے بیٹی کی حالت پہلے تو حالت دیکھتا ہوں مورو شریم حالت کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ بوڈی سڑ جا ہے بہتر گھنٹے میں بوڈی کے بہت برے حالت ہو جاتی ہے اب یہاں پر آکے جب دیکھا تو تالہ لگ ہوا مجھے یہ نہیں معلوم کہ بوڈی فریجر میں رکھ ہوئی ہے کہ پہاں رکھ ہوئی ہے میں نہیں کہہ سکتا ہے لیکن بہتر گھنٹے بہت ہوتے ہیں ایک پریوار کے لیے جس کے گھر کے اندر موت ہو جائے اس پریوار کا پل پل بھاری ہوتا پل پل اس کی ماں انضاء کر رہی ہے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس کی پیوی انضاء کر رہی ہے پشتاری ہے اس کا بچہ انضاء کر رہا ہے لیکن ہماری سرکار ہمارا ایڈمیسٹیشن کی ویوستہ ایسی ہے کہ غریب آدمی کی کوئی سننے والا نہیں آپ کی کسی سے بات ہوئی میری بات ہوئی سی ایم او صاحب سے میری بات ہوئی میں نے کہا کہ راشد کے ساتھ راشد کی بوڈی کیوں نہیں مل پا رہی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ ہر بوڈی پر لکھے دیر بھیج دیتے ہیں کرونا ٹیسٹ کیا جا ہے اب بتائیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی اسی دن جس دن ان کی گھٹنا ہوئی ہے اسی دن شام کو چار بجے ہیدر نے سوسائیٹ کیا تھا ہم نے اس کی بوڈی دو ہلٹے گندہ تلا دی اس کے بعد آج صبح پندے جی کا ایکشیڈن ہوئا اس کی بوڈی چلی گئی اگر کسی غریب آدمی میں تعلقات نہیں ہیں کسی بڑے آدمی سے تو اس کی بچے کی بوڈی کیا سڑ جائے گی اس کی بچوں کی بوڈی جانوروں کی کام آئے گی یہ کیسی بیوستہ ہے کیا ہو رہا اس دیش کے اندر کہ باپ اپنی بچے کی بوڈی کی نہیں تلپ رہا ہے میرا دل پھڑ گیا بھائی صاحب میں آپ کو سی بتا رہا ہوں کہاں کا معاملہ جائے یہ معاملہ ہے ریاست کولینی کا ریاست کولینی کا معاملہ ہے بہتر گھنٹے ہو گئیں اس بچے کو یہاں پڑھ ہوئی ہے اس پس مارم ہاؤس میں لیکن ابھی تک ایڈمیسٹیشن کے کھان پر جو نہیں رہنگی آپ کی طرف سے جائے میرے طرف سے یہ ہی ہے کہ میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں آپ کی عدالت میں میڈیا کے عدالت میں کیونکہ اب ان کے پاس تو جانا بلکل بے کار ہے جو گونگے اور بیرے ہو چکے ہیں جو گونگے اور بیرے ہو چکے ہیں ان کے پاس جانا بے کار ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں میڈیا کے ذریعے اس دنیا کو دکھاؤ کہ غریبوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے دو وقت کی روڑی تو چھوڑو بچوں کی بوڈی نہیں مل لئی دو وقت کی روڑی تو چھوڑ دو ہمارے عادیگاریوں کی بہتتہ ہے اپنے ایسیوں کے کمروں میں پڑھوئے ہیں موش کر رہے ہیں ایسی سے نکلنا پسند نہیں کرتے بہار اگر باڈی سلتی ہے تو کسی غریب کی سلجائے یہ حال ہے میں انہی شبتوں کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں اس غریب آدمی کو انصاف ملے اور میری آواز اگر دیش کے نیتاؤں تک پہنچ جائے آپ کے ذریعے تو میں کہنا چاہوں گا اس غریب کے چار پانچ بچے ہیں تین بیٹی ہیں اس کو ایک بیٹا رہ گیا ہے دو بیٹے تھے اب ایک رہ گیا ہے اس کو انصاف دیا جائے اور جو ہو جائے اس کی مدد ہونی چاہیے آپ کی بات اگر دیش ہوئی کیا بیوڑی دینے کے لیے کیا کارن نارا بوردی نہ دینے صرف اور صرف کرونا کا ببال خلاف ہو گیا ہے ہر چیز کے اندر اور غریبوں کے نیائے کرونا شارب بن گیا ہے مرتا فانسی سے ہے کرونا مرتا ایکسیڈنٹ سے ہے کرونا یعنی کیا کرونا کا باوال خلا کر دیا ان لوگوں نے کہ نہ اس کی جانچ کرنا چاہتی ہیں کیونکہ میڈیکل کے اندر بہت لوڈ ہے بہت لوڈ ہے مہا پر جانچ ہیں ایک ہی دو دو دن میں نہیں آ رہی ہیں تین تین دن چاہ چاہ دن لگ رہی ہیں لیکن بھائی میری بات تو دیکھو کم سے کم کہ جو آدمی سوسائیڈ کر رہا ہے اس سے کرونا کا کیا باستہ ارے اس کی بھوڑی دو وہ اپنی دفنائے جائے کبر کھوڑی پڑی ہے آپ سوچیں ذرا بات چھبیس سے تیس گھنٹے سے کبر کھوڑ کے رکھیے اپنے بیٹے کی باپنے کم بڑی بات ہے یہ اپنے افسوس کی بات ہے کہ اپنے کندوں پر اپنے بیٹے کا جنازہ لے کے جائے گا ارے سمجھو سمجھو کچھ تو سمجھو اوپر والے کا کہر نازل ہوگا تم پر عدی کاریوں اوپر والے کا کہر ساڑرو ابھی تو کرونا آیا ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کی اسی حرکتوں سے اور بہت بڑی ہمارے پریشانین آیا ہے کیونکہ انسانیت جب مرتی ہے تو اوپر والے کا کہر نازل ہوتا ہے اور تم لوگ انسان نہیں اب تمہاری انسانیت مر چکی ہے سب کی کچھ عدی کاری اچھی ہیں باقی سب عدی کاری سب کے سب پیپر فرک کر رہے ہیں کچھ شرم کرو شرم شرم کرو تمہارے بھی بچی ہیں تمہارے بھی بیوی بچی ہیں بدنہ خاصت ہے ذرا سوچو تمہارے ساتھ اگر ایسا ہو گیا ہوتا جیسا اس غریب کے ساتھ ہوا ہے